پچھلے ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو تھا وہ پلانٹس کی موڈ آف نیٹریشن کو ڈیٹیل میں سٹڈی کیا تھا اب ہم بات کہتے ہیں اینیملز کی موڈ آف نیٹریشن کی آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اینیملز آردہ ہیٹرو ٹوپس اور اینیملز کی باڈی جو ہوتے ہیں وہ کمپوزد ہوتے ہیں ٹریلینز آف سیل سے اب ہر سیل جو ہوتا ہے وہ خود جا کے تو اپنی فوڈ اپٹین نہیں کر سکتے ہیں انوارمنٹ سے اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ فوڈ کو اپٹین کرے گا اور فوڈ کے اندر سے جتے بھی منرلز ہوں گے ان کو ایکسٹریک کر کے ہر سیل کو جو ہے وہ پروائیٹ کرے گا تو اینیملز اب یہ فوڈ جو ہوتا ہے یہ کس طرح سے اپٹین کرتے ہیں اس کے ان کے میتھوڈ آف اپٹیننگ فوڈ کی بیسز پہ ہم اینیملز کو ان کیٹیگریز میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں پہلے ہمارے پار ڈیٹری وورس پلانٹ اینیملز ہوتے ہیں تو ان کو ہم لوگ ون بائی ون جو ہے وہ سٹری کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیٹری وورس کی ڈیٹری وورس یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ اگین ڈی کمپوزر ہوتے ہیں جیسے پلانٹس ڈی کمپوزر ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی ڈی کمپوزر ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ کومن جو ہوتا ہے وہ ارث فرم ہوتے ہیں یہ بیسیکلی جو ہوتا ہے یہ آپ کے سوائل کے اندر جتنے بھی ڈیڈ اورگینک ویسٹ ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہیں اور ان کا جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہوتا وہ اس حساب سے ڈیزائن ہے کہ وہ ڈیڈ اورگینک ویسٹ میں سے اپنی فوڈ جو ہوگا وہ اپٹین کرے گا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہر بھی وور آتے ہیں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہر بھو اینیم شو کہ یہ ہر بھو اینیملز ہوتے ہیں جو کہ پلانٹ ایٹرز ہوتے ہیں اور یہ پلانٹس کے اوپر سے جو ہوتا ہے پلانٹس سے اپنے سارے باڈی کی نیوٹرز کی ریکوائرمنٹ کو جو ہوتا وہ فلفل کر رہے ہوتے ہیں اب میں نے آپ کو بتایا کہ جو اینیمل جس موڈ آف نیوٹریشن کے اوپر جو ہے وہ اپنی فوڈ اپٹین کرو گا ان کی باڈی جو ہے وہ اسی طرح سے ایڈاپٹ ہو گی تو اس میں جو ہوتا ہے وہ ہر بھی وورس کے جو باڈی ہوتے ہیں اسپیشلی جو ان کا ماؤت ہوتا ہے اس کے ٹیت اس طرح سے ڈیزائن ہوتے ہیں کہ وہ پلانٹس کو ایزیلی چو کر سکتے ہیں اور اپنی باڈی کے اندر جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھو تو ان کے جو اوپر والے جو انسیجرز ہوتے ہیں انسیجرز جو ہوتے ہیں ان کو ہم فرنٹ ٹیت پر کھتے ہیں یہ فرنٹ ٹیت وہ ہوتے ہیں جس سے جوتا ہے یہ چو کر رہے ہوتے ہیں اب کیونکہ پلانٹس کو چو کرنا یا پلانٹس کو کٹنا بہت آسان ہوتا تھا اس لئے ان کے پاس صرف نیچے کے انسیجرز ہیں اوپر جوتا ہے ان کے پاس ہونی پیڈ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے بیچ میں جوتا ہے وہ ٹیت کے اندر ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ڈیسٹیما کہتے ہیں ان کے پاس جوتا ہے وہ مولرز اور پری مولرز ہوتے ہیں جو کہ جوتا وہ ڈیزائن ہوتے ہیں پلانٹس کو گرائنڈ کرنے میں اور پلانٹس کے جو ہے وہ چھو چھوٹے پارٹس کرنے میں تاکہ پلانٹس کا یہ جو فوڈ ہو اس کا سرفیس ایرے انکریز ہو اور اس کے اوپر میکسیمم جو ہے وہ انزائنز ایزیلی ایک کر سکے اور کینینز جوتے ہیں وہ ان میں مسنگ ہوتے ہیں کیونکہ کینینز ایسے دانت ہوتے ہیں جو کہ نکیلے دانتوں کو ہم کینینز کرتے ہیں اور یہ نکیلے دان جوتے ہیں یہ کسی بھی چیز کو ٹیئر کرنے میں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ پلانٹس کو جو ہوتا وہ پھاڑنا یا پلانٹس کو ٹیئر کرنا بہت آسان ہوتے ہیں تو اسی لئے ان کے جو ٹیٹس ہوتے ہیں ان میں کینینز جوتے ہیں وہ مسنگ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو دوسرا موڈ آف نیٹریشن ہے وہ ہے کارنیورس کارنیورس یہ وہ اینیملز ہوتے ہیں جو کہ میٹیٹر ہوتے ہیں کہ ان کی باڈی کو جتنے بھی نیٹرینٹس ہوتے ہیں وہ میٹ کے اندر پیزنٹ ہیں اب کیونکہ میٹ کو کھانا آسان نہیں ہوتا تو ان کے جو ٹیٹس ہوتے ہیں they are specially adapted and designed to tear the meat and to break the bones اور ان کو crush کر سکے small pieces میں تاکہ ان کے ڈیجیسٹیو سسیم کے اندر وہ میکسیمم انزائم فوڈ پہ ایک کر کے فوڈ کے نیٹرینٹس کو اپٹین کریں تو اسی لئے اگر آپ اس کو سٹرکچر کو دیکھو تو ان کے جو انسیجرز ہیں آپ نے ان کے جتنے بھی ٹیٹ دیکھیں ہوں گے وہ نوکیلے ہوں گے جبکہ اگر آپ پیچھے ہر بی ورس کو دیکھو تو ان کے جو ٹیٹ ہوتے ہیں وہ اوپر سے فلات ہوتے ہیں تو ان کے دانتوں کا نوکیلے ہونے کا مین ریزن ہی یہی ہے تاکہ جو ہے یہ کٹنگ کر سکیں اور بونس کو کریک کر سکیں تو ان کے فرنٹ کے اندر جو ہے وہ اوپر اور نیچے اپر اور لوڑ جار دونوں میں انسیجرز پریزنٹ ہیں دین انسیجرز کے کنارے پر کیننز پریزنٹ ہیں پھر اس کے بعد ان کے جو ہوتے ہیں وہ پری مولر اینڈ مولر ٹیٹس ہوتے ہیں اور آخر میں ایک سپیشل سیٹ آف ٹیٹ ہوتا ہے جو کہ بونس کو کریک کرنے اور اس کو کرش کرنے کے اندر جو ہوتا وہ یوز ہو رہا تھا فردر مور اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس جو ہوتے ہیں ان کی جو زبان ہوتے ہیں یا ان کی جو ٹنگ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر سمال امانٹ آف جو ہوتا وہ فرکشن یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ٹنگ جو ہوتے ہیں وہ سمود نہیں ہوتی اور ان کی جو ٹنگ ہوتے ہیں وہ ایزی لی اگر آپ لائن کی ٹنگ کی بات کریں تو لائن اگر میٹ کے اوپر یا بونس کے اوپر اپنی ٹنگ لکھ کرے تو ان کی لکھنگ سے جو ہے وہ بونس جو ہے وہ میٹ جو ہے وہ سیپریٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ آتے ہیں اومنیورز اومنی وورس یہ وہ اینیمالز ہوتے ہیں جو کہ پلانٹس اور میٹ دونوں کے اوپر جو ہوتا ہے وہ اپنی نیوٹرنز کے لئے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان میں جو ہوتا ہے وہ ہیومن بیرز اور کرو وغیرہ شامل ہوتے ہیں تو کیونکہ انہوں نے پلانٹس کو بھی کھانا ہوتا ہے اور انہوں نے میٹ کو بھی کھانا ہوتا ہے so that's why ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ جو آپ کے کانی وورس ہیں ان کی طرح شعب تیت بھی پیزنٹ ہوں گے اور ہر بھی وورس کے انسیجرز کی طرح فلیٹ تیت بھی پیزنٹ ہوں گے تو اگر آپ ان کے فرنٹ پہ دیکھیں تو جو انسیجرز ہوتے ہیں وہ فلیٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ جو ہیں وہ پلانٹس کو گرائنڈ کر سکے پھر ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ کینن ٹیت ہوتے ہیں تاکہ میٹ کو کرش کر سکے اس کے بعد جو ہوتا ہے ان کے پاس مولرز اور پلوی مولرز جو ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں تاکہ ان کو میٹ کو اور جو پلانٹس ہیں ان کو ایزیلی کرش اور گرائنڈ کر سکیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فیلٹر فیڈر کی فیلٹر ہم اپنے گھروں میں فیلٹر یوز کرتے ہیں تو فیلٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ کے جتے بھی پارٹیکلز ہوتے ہیں انوارمنٹ کی پریزنٹ ہوتے ہیں ان میں سے جو فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو یہ ٹرپ کرتے ہیں اور انہی سے جو ہے وہ اپنے نیوٹرنز کو اپٹین کر رہا ہوگا تو اس کے اندر سب سے زیادہ common example جو ہے یہ ہمارے پاس مسل کی ہے اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ دو سیفون ہوتے ہیں سیفون وہ اپننگ ہوتی ہے جس سے جو ہے وہ وارٹر جو ہے وہ اندر اور باہر آ جا سکی اب یہاں پہ آپ نے دو باتیں یاد رکھنیے کہ فیلٹر فیڈر جو ہوتا ہے یہ زیادہ تھا پانی میں پریزنٹ ہوں گے اور جو انیمالز فیلٹر فیڈر ہوں گے یہ mostly جو ہوں گے سیسائل ہوں گے یعنی کہ زیادہ moving نہیں ہوں گے تو ان کو بجائے کے کھانے کے لئے زیادہ چلنا پھرنا نہیں پڑتا یہ اپنے جگہ پہ موجود رہتا ہے اور پانی کے اندر جتنے میں فوڈ پارٹیکلز ہوں گے یا small microscopic animals ہوں گے انہی کو trap کر لیں گے تو ان کے پاس جو ہے اب آپ یہاں پہ دیکھو تو انہیلنٹ سے فون ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جہاں سے پانی کا جو وارٹر کرنٹ ہوتا ہے وہ باڈی کے اندر آتا ہے اب جب پانی آیا تو پانی اپنے ساتھ فوڈ پارٹیکلز کو لے کے آتا ہے تو انہیلنٹ سے فون کے پاس جو ہوتا ہے یہ یہاں پہ ایک سیلیا ہوتا ہے سیلیا یہاں پہ ان کے آس پاس جو ہوں گے وہ سیلیا ہوں گے تاکہ وہ پانی کے continuous movement کو جو ہوتا ہے وہ انشور کروا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آگے جا کے ان کے پاس جو ہوگا وہ ایک mucous membrane یہاں پہ جو ہے وہ create ہو جاتی ہے تاکہ جو فوڈ پارٹیکلز پانی کے ذریعے اندر آ رہے ہیں تو وہ easily trap ہو جائیں پھر یہ جو فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ اس طرح سے گلز کے تھرو پاس کرتے کرتے آپ کے جو ہے وہ mouth میں جاتے ہیں اب mouth کے اندر سے جو فوڈ پارٹیکلز reject ہوتے ہیں وہ جو ہوتا وہ اسی پانی کے کرن سے جو ہوتا وہ باہر جاتے ہیں جن کو ہم لوگ pseudo feces بھی کہہ رہے ہوتے ہیں پھر mouth کے بعد ان کی باڈی کے اندر جو ہوتا ہے وہ mouth کے ذریعے جو ہوتا ہے digestive gland ہوتے ہیں proper stomach ہوتا ہے جس کے اندر digestion ہوتی ہے اور anus سے جو ہوتا ہے وہ undigested waste جو ہوتا ہے وہ باڈی سے جو ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے اور جس opening سے باہر آتا ہے اس کو ہم لوگ exhalent siphon کہتے ہیں تو اس طرح جو ہوتا ہے وہ filter feeder جو ہوتا ہے وہ ان کے جو باڈی ہے وہ designed ہے and adapted ہے to filter the water اور اس میں سے اپنے food particles کو جو ہے وہ trap کر سکیں then ہمارے پاس آتے ہیں fluid feeder fluid liquid کو سک کرنے والے اب جیسے ہمارے آس پاس mosquitoes ہوتے ہیں یا aphids ہوتے ہیں تو یہ وہ animals ہوتے ہیں جو کہ جن کی body designed ہوتے ہیں کہ وہ fluid کو سک کریں اب یہاں پہ ان کی ایک خاص بات آپ نے یاد رکھتی ہیں کہ جو fluid feeder ہوتے ہیں وہ بنا بنایا کھانا جوتا وہ digest کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ان کی body یا ان کی mouth part کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی teeth یا کوئی بھی ایسا crushing part present نہیں ہوگا جو کہ food کو crush کریں بلکہ ان کا mouth ہوگا وہ ایک sucking tube کی طور پر جو ہوگا وہ designed ہوگا تاکہ جو ہے وہ easily skin کے اوپر سے یا کوئی بھی surface جو animal یا host جس کے اوپر سے وہ fluid سک کریں اس کے اندر سے جو ہے وہ اپنی food کو جو ہے وہ سک کر سکیں تو اس میں mosquitoes جیسے آپ کو اپنی screen پر نظر آ رہے ہیں mosquitoes common example ہیں and then we have the aphids جو کہ plants کے اندر سے nutrients کو سک کرتے ہیں then ہمارے پاس آتے ہیں macrophagus feeders macrophagus feeders as the name show کہ یہ بڑے بڑے parts یا بڑے بڑے large pieces کو جو ہوتا ہے وہ لیتے ہیں اور اپنی body کے اندر جا کے انہیں crush کر کے ان کے اندر سے food کو ہوتا ہے وہ یا nutrients کو جو ہوتا ہے وہ سک کر رہے ہوتے ہیں یا nutrients کو obtain کرتے ہیں اس میں جو آپ کے سب سے زیادہ common example ہے وہ آپ کے سنیل ہیں جو ہم garden سنیل کریں اگر آپ کسی garden سنیل کو move کرتے دیکھو تو آپ دیکھو کہ وہ چھوٹا سو ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی tongue کے through جو ہوتا ہے وہ ایک large piece of leaf کو جو ہوتا ہے وہ cut کر لیتا ہے اور اس کو اپنی tongue کے ذریعے اپنی body کے اندر لے کے جاتا ہے اور اس کو chew کرتا ہے اور اس کو اپنی digestive system کے ذریعے جو ہوتا ہے اس کے اندر سے nutrients کو جو ہوتا ہے وہ obtain کرتا ہے تو اس طرح ان ٹاپکس میں ہم لوگ نے جو انیمالز کی جتنے بھی mode of nutrition ہے ان کو ڈیٹیل میں سٹری کر لیا موسیقی موسیقی